کہ بھجنلال سرکار کانگریس کے کارکال کے دوران بنائے گئے زلوں کو آخرکار کب ختم کرے گی کرے گی بھی یا نہیں کرے گی یہ ابھی تک صاف نہیں ہے لیکن جنگرنہ ریسٹرار جنرل کے پورے دیش سے پرشاسنک سیماوں پر لگی روک کو ہتانے کے فیصلے کے بعد اب پردیش میں سیاست تیز ہو گئی کانگریس کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ عام جنگتہ کے ساتھ آندورن کریں گے ریپورٹ دیکھیں نئے زلے کو لے کر سیاسی بوال کانگریس نے دی آندولن کی چیتاونی زلے ختم کیے تو ہوگا آندولن جنگرنہ ریسٹرار جنرل کے پرشاسنک سیماوں پر لگی روک کو ہٹانے کے فیصلے کے ساتھ ہی پردیش کی سیاست گرم ہو گئی ہے دراصل جنگرنہ ریسٹرار نے آدیش جاری کر 31 دسمبر تک نئے زلے تحصیل سب ڈیویزن گاؤں بنانے اور ان کی باؤنڈری بدلنے کی چھوٹی ہے ایسے میں اب کانگریس نے آواز بلند کی ہے کہ اگر ایک بھی زلہ خارج کیا جاتا ہے تو وہ آندولن کرے گی یہ جلے چینج کری نہیں پائیں گے یہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں ترہ ترہ کے سببو پر چھوٹ کر کے آپ بتاؤ بھارت سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ جنگرنہ کرائیں گے اس لیے جولائی میں ہی سیمایں سیل کر دی گئی کہ ساب کوئی بھی راجسوگرام نہ گھٹے گا نہ بڑے گا جب راجسوگرام یہ گھٹے گا بڑے گا نہیں تو جلے کہاں سے کر دیں گے آپ بتاؤں کیسے کر پائیں گے سیم بھجلال شرما نے پچھلے دنوں کیندری اگری منتری امیت شاہ کو پتر بھیج کر زلے تحسیل اپخند اور گاؤں کے گچن کی جھوٹ دلانے کا آگرہ کیا تھا جنگرنہ راجسٹرار نے پچھلے سال دیسمبر میں دیش میں تیس جون کے بعد زلے تحسیل گاؤں سمیت سبھی پرشاستک اکائیوں کی سیما بدلنے پر روک لگا دی تھی ایسے میں بھجلال سرکار کے نئے زلوں کی سمکشہ سمبندت کاموں کو لے کر ایک دھلائی سے ہی سوال اتھ رہے تھے راجستان کے اندر جو زلوں کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں یہ سکبگاہت ہے کہ دس سے زیادہ زلوں کو پھر سے خارج کیا جا سکتا ہے جو جنگرنہ راجسٹرار ہے اس نے روک ہٹا دی ہے نئے زلوں کے اور تحسیل کے گھٹنیاں انہیں خارج کرنے کو لے کر کے فیصلہ لیا جا سکتا ہے پچھلی سرکار کے اندر پچاس سے زیادہ زلوں کا گھٹن کیا گیا تھا نئی سرکار نے کمیٹی کا گھٹن کیا کمیٹی اب یہ مان رہی ہے کہ دس سے زیادہ زلے ایسے ہیں جو کی پریکٹیکل نہیں ہے یا پھر ترک سنگت نہیں ہے پچھلے کچھ معاملوں میں اگر تبادلوں کی لسٹ کو بھی دیکھا جائے یہاں پر زلہ کلیکٹر ایس پی اور ضروری جو ادھیکاری ہے وہ نہیں لگایا جا رہے ہیں ایسے میں کانگریس حملہ بار ہونے کی تیاری کر رہی ہے کہ اگر سرکار ایک بھی زلے کو خارج کرتی ہے تو سرکار کا گھراؤ کرے گی اور سرکار یہ تیاری کری ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے جو نئے زلوں کے گھٹن کو لے کر تیاری کی گئی تھی اس میں سرکار کو جن بھی زلوں کو خارج کرنا ہے وہ جل سے جل کر دیا جانکاروں کی مانے تو سرکار نے جس کمیٹی کا گھٹن جانچ کے لیے کیا تھا اس کی سفارشوں کے مطابق راجستان کے 17 نئے زلوں میں 12 ایسے ہیں جب آپ زنجوں میں فٹ نہیں بیچ رہے ہیں ان میں دھودھو، خوٹپسلی، بہرور، کھیر تھل، تجارہ، نیمکہ تھانہ کےکڑی، ٹھیک، گنگاپور سچی، شاہپورا، پلودی، سلومبر، سانچور اور انوکرزلے کا نام شامل ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ان نئے زلوں کی سیما بزلی جا سکتی ہے یا پھر کنر گچھن کیا جا سکتا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ جو جلوں کا معاملہ یہ ایک بھی جلہ کینسل نہیں کر پائیں گے دم نہیں ہے بی جے پی کی سرکار میں اور یہ راجستان کی جو بی جے پی کی سرکار ہے یہ ان کا کارے کرتا ہے ان کا نیتا ان کے حالات بہت خراب ہے اور یہ سننے ناب ایک بھی ڈسٹی کی کینسل نہیں کر پائیں گے ان میں ہمت ہی نہیں ہے یہ روج اپنے بیان بدلتے ہیں پچھلے مہینے راجستان سرکار کی بجٹ گھوشنا کی پالنا میں اپخند تحصیل اور گاؤں جیسی اکائیوں کی سیما بدلنے کی چھوٹ ملی تھی لیکن اس میں زلوں کی سیما بدلنے کی چھوٹ نہیں تھی اکتسس دسمبر تک پرشاستک اکائیوں کی سیما بدلنے کی چھوٹ سے راجست سرکار کو راحت ملی ہے پرشاستک سیماوں پر لگی روک ہجانے کا یہ فیصلہ دسمبر کا کھی لاغو رہے گا اس کے بعد نئے سال یعنی ایک جنوری دوہزار پچھل سے پرشاستک سیمایں فریز کر دی جائیں گی دیکھنا یہ ہوگا کہ راجستان کا نیا سیاسی جو نقشہ ہے وہ کس طرح کا ہوگا کون سے زلے خارج ہوتے ہیں کون سے زلے بچے رہتے ہیں اور اس سیاسی گھماستان میں جو سیاسی جماعت ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتی ہیں کیمرہ پرسندلیف چیچی کے ساتھ میں اور بعض احمد نیزیٹین کے لیے اور اسی بیچ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے